اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہو قولی ہمارے آج کے لیسن کا عنوان ممنوع من الصرف اور دمائر کے اعراب ہے بتوفیق واتوکل علی اللہ جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیسنز میں الحمدللہ یہ سیکھ چکے ہیں کہ اسم کی پہچان کے لیے ہمیں چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وسط، تعداد، جنس اور حالت اس کے ساتھ ہی اسم کی حالت یا اعراب کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کچھ اسم مپنی ہوتے ہیں یعنی وہ اسم جو کوئی بھی اعرابی حالت یا تبدیلی قبول نہیں کرتے تینوں اعرابی حالتوں میں سیم رہتے ہیں زیادہ تر اسمہ معرب ہوتے ہیں یعنی تینوں اعرابی حالتیں قبول کرتے ہیں مرفو، منصوب اور مجرور ایسے اسمہ کو ہم منصرف کہتے ہیں اور بعض اسمہ غیر منصرف ہوتے ہیں یعنی وہ اسمہ جو تنوین اور زیر قبول نہیں کرتے جیسے کہ ابراہیمو، ابراہیما، ابراہیما اس کی زیری حالت پر بھی نصب ہی آئے گا جو کہ زیری حالت کو شو کرتا ہے زیادہ تر عورتوں کے نام ملکوں اور شہروں کے نام جو عموماً مونس ہوتے ہیں غیر منصرف کے زمرے میں آتے ہیں ایسے ہی اکثر غیر عربی نام کچھ عربی اسمہ بھی فرشتوں کے نام اور چند دیگر اسمہ غیر منصرف ہوتے ہیں اسی غیر منصرف کو ہی ممنوع منصرف یا ممنوع منت تنوین کہتے ہیں تو چلیں اب ان وجوہات کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کی بنا پر اسم غیر منصرف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کسی بھی اسم کے ممنوع منصرف ہونے کے دو ازباب ہوتے ہیں پہلے سبب میں اسم مقصور آتا ہے یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف زائدہ اور یا آتے ہوں اور علف سے پہلے والے حرف پر نصب آتا ہو جیسے کہ خبلہ مردہ کبرا وغیرہ ساتھ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہر اسم مقصورہ ممنوع منصرف نہیں ہوتا اس کی شرط وعلامت یہ ہوتی ہے کہ علف زائد ہو اصلی نہ ہو اور دوسرے علف سے پہلے مادے کے تین حروف ہونے چاہیے جیسا کہ آپ یہاں ان اسماں کو دیکھ رہے ہیں اگر علف زائد سے پہلے تین حروف نہ ہوں جیسے کہ خدا فتح مستشفہ یہاں خدا اور فتح میں علف سے پہلے دو حروف ہیں اور مستشفہ میں پانچ اس سورت میں ایسے اسما ممنوع منصرف نہیں ہو سکتے قرآن میں کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں سورے انام آیت 94 فرادا اس کا مادہ فے رے دال ہے جو کہ جو کہ علف زائدہ سے پہلے آ رہا ہے سورے نسا آیت 43 سکارہ اس کا مادہ سین کاف رے ہے اور آگے ہی مردہ آ رہا ہے آیت 95 الحسنہ ہا سین نون اس کا مادہ ہے آیت 142 کسالہ اس کا مادہ کاف سین لام ہے سورے تاہا آیت 23 اس میں ممدود یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف زائدہ اور حمزہ آتے ہوں اس میں مقصورہ کی طرح اس میں ممدودہ کی بھی شرط وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ علف زائد سے پہلے مادے کے تین حروف ہونے چاہیے جیسے کہ سہرا حسنا شعرا وغیرہ اگر علف سے پہلے مادے کے تین حروف نہ ہوں جیسا کہ نساء ما سما ان میں علف سے پہلے ایک یا دو حروف ہیں انشاء میں علف سے پہلے تین حروف تو ہیں لیکن یہ حروف مادے کے نہیں ہیں انش کوئی لفظ نہیں ہے یہ نشا سے بنا ہوتا ہے اس اس لیے یہ تمام اسماء ممنو من الس سرف کی کٹیگری میں نہیں آ سکتے سور سور بکرا آیت 69 سف راؤ سور شو عرا آیت 224 شو عرا عرا اس سورت کا نام بھی یہی ہے سیغہ منتحل جموع یعنی وہ جمع کا سیغہ جس میں علف ہوتا ہے اور اس کے بعد دو یا تین حروف آتے ہیں جیسے کہ مساجد اساور مقاب وغیرہ یہ جمع کے سیغے ہیں اور یہاں علف کے بعد دو حروف آئے ہیں ایسے ہی مفاتح ابابیل تماثیل وغیرہ یہاں علف کے بعد تین حروف آئے ہیں لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وسط والے حرف پر سکون ہونا چاہیے جیسے کہ آپ یہ مثال دیکھ رہی ہیں اسا تیزا میں یہ شرط پوری نہیں ہو رہی یہاں علف کے بعد تین حروف تو ہیں لیکن بیچ 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 پالے حرف پر سکون کے بجائے زبر ہے اس لیے یہ ممنوع منصرف نہیں ہو سکتا سور سورے کہف آیت 31 آیت 3 آیت 3 آیت 3 یعنی غیر عربی نام جو اصلاً عربی زبان کا لفظ نہ ہو بلکہ عربی زبان میں داخل ہو کر مستامل ہو گیا ہو جیسے کہ اسحاق یوسف یونس جبرائی حارود معروض وغیرہ علیہ مسلام تقریباً تمام انبیاء کے نام آجمیع ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صالح اور شعیب علیہ مسلام لیکن اگر اس میں علم آجمیع تین حروف کا ہو اور وسط والے حرف پر سکون ہو تو پھر وہ ممنوع من الصرف نہیں ہوگا جیسے کہ نوح خود اور لوت علیہ مسلام یہ آجمیع ہونے کے باوجود منصرف ہیں آجمیع کی ایکسپشن اسم علم تانیز یعنی اسم معنس لفظی اور معنوی لفظی یعنی ایسا اسم جس میں علامت تانیز ہو جیسے کہ ماویہ حمزہ تلحہ وغیرہ یہ ہیں تو مردوں کے نام لیکن ان میں تائے مربوطہ لگی ہوئی ہے معنوی میں ختیجہ آئیشہ مریم سواد وغیرہ آئیں گے اسم علم تانیز چاہے لفظی ہو یا معنوی عموماً ممنوع منصرف ہوتا ہے لیکن اگر اسم علم تانیز تین حروف کا ہو اور وست والے حرف پر سکون ہو تو پھر وہ ممنوع منصرف نہیں ہوگا جیسے کہ مصر ہند رین وغیرہ یہاں ایک پونٹ نوٹ کریں مصر سور یوسف میں مصر آیا ہے یہاں یہ ملک کے نام کے طور پر آیا ہے اس لیے غیر منصرف ہے جب کے سور بکرہ میں مصرن سے مراد کوئی بھی شہر ہے اسی لیے اس پر تنوین ہے اور یہاں یہ منصرف ہے ترقیب مسجی وہ مرقب ہے جو ایسے دو مختلف اسموں سے مل کر بنا ہو جس میں ان دونوں اسموں کے بھی اپنے الگ الگ مائنے ہو اور وہ مرقب کی شکل میں بھی الگ مائنے اور مفہوم دیتے ہوں جیسے 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 بور سعید حدر الموت بعل بک وغیرہ عموماً یہ جگہوں کے نام ہوتے ہیں وہ اسماں جن کے آخر میں الف اور نون آئیں اور وہ زائدہ ہوں ایسے اسم علم بھی ممنو منس صرف ہوتے ہیں جیسے کہ عمران سلیمان لکمان رمدان وغیرہ اسی طرح ایسے اسم علم جو کسی فیل کے وزن پر ہوں یعنی اس وزن کو فیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہو اور اسم بھی اسی وزن پر آتا ہو ایسے اسم بھی ممنو منس صرف ہوتے ہیں جیسے کہ اشرف یزید وغیرہ جیسا کہ آپ ان اگزامپلز میں دیکھ رہی ہیں فیل اور اسم دونوں ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں وہ اسم علم جو فو علو کے وزن پر آئیں ممنو من الس صرف ہوتے ہیں جیسے کہ عمرو زمرو خوب علو وغیرہ اسم علم کے بعد اب ہم اسم صفح کی وجوہات دیکھتے ہیں ایسے اسم صفح جن کے آخر میں علف اور نون آتے ہوں اور ان کا معنص فعلہ کے وزن پر ہو وہ اسم ممنو من الس صرف ہوتے ہیں قرآن میں اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں سور آراف آیت 150 غد بانا سور آنام آیت 71 حی رانا وہ اسم صفح جو اف علو کے وزن پر آتے ہوں اور ان کا معنص فولہ اور فالاؤ کے وزن پر ہو یہ اسم بھی ممنو من الس صرف ہوتے ہیں اس میں اس میں تبدیل اور الوان و ایوب کے اوزان آ جاتے ہیں سور بکرا آیت 187 الابیدو سور نسا آیت 59 احسنو سور ہوت آیت 78 آیت ات ات حرو وہ اس میں صفا جو فعلو کے وزن پر آتے ہوں جیسے کہ اخر یہ جمع معنص ہے اس کا واحد اخر اور مذکر آخر ہے سور بکرا آیت 185 آیام من اخر یہاں اخرہ زیری حالت میں ہے آیام کی صفت ہونے کی وجہ سے اس میں صفا جو فعلو اور مفعلو کے وزن پر آتے ہوں ممنو من السرف ہوتے ہیں جو کے زیادہ تر اسمائے آداد ہوتے ہیں سور فاطر آیت ون مثنا فلاسہ رباع جیسا کہ آپ اب یہ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ ممنو من السرف لکھنے میں تنوین اور زیر قبول نہیں کرتے لیکن اگر ان پر ال لگ جائے یا وہ اضافت میں آ جائیں تو پھر وہ منصرف ہو جاتے ہیں For فی مساجدی ہو گیا سلیتو سور بکرہ آیت آیت نائنٹین منس سوا اکی ال لگنے کی وجہ سے یہ مور رب ہو گیا اور زی قبول کر لیا آیت اسمِ علم اور اسمِ صفہ اسمِ علم چھے شروط کے ساتھ ممنوع منصرف ہوتا ہے اگر وہ آجمیہ، تانیس یا ترقیبِ مسجی ہو اس کے علاوہ اگر اسم کے آخر میں علف نون زائدہ آتے ہو اسم فیل کے وزن پر یا فوالو کے وزن پر آتا ہو ان شروط کے ساتھ ہی اسمِ علم ممنوع منصرف ہوتا ہے اسی طرح اسمِ صفہ بھی چار شروط کے ساتھ ممنوع منصرف ہوتا ہے جیسے کہ اگر اسمِ صفہ کے آخر میں علف اور نون زائدہ ہوں اور ممنص فالا کے وزن پر آتا ہو اسم افعلو کے وزن پر ہو اور اس کا ممنص فولا یا فالاؤ کے وزن پر آتا ہو یا پھر اسم فوالو فوالو یا مفعلو کے وزن پر آتا ہو اس کے علاوہ ایک امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ ممنوع منصرف پر الگنے سے اور اضافت میں آنے سے وہ منصرف ہو جاتا ہے وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے اسے دمیر کہتے ہیں اس کی جماعت دمائر ہے اور یہ معرفہ ہوتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں متصلہ اور منفصلہ دمیر متصلہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں جبکہ دمیر منفصلہ الگ سے آتی ہیں اگر ہم دمائر کی تقسیم ارابی حالتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو زمیر متصلہ جب فائل بنتی ہے تو اس کی رفع حالت ہوتی ہے جبکہ منفصلہ رفع حالت میں عمومن مبتدہ بن کر آتی ہے اسی طرح متصلہ جب فائل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں تو اس فائل کا مفولے بہی بنتی ہے اور ان کی نسبی حالت ہوتی ہے دمیر متصلہ اکیلی نہیں آسکتی اس لیے انہ اور ایہ کے ساتھ مل کر آتی ہیں اور منفصلہ کا مفہوم دیتی ہیں زیری حالت میں بھی صرف متصلہ اسم اور حرف کے ساتھ آتی ہیں یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں حرف جر لی جب حرف کے ساتھ آئے تو اسے مفتوحہ بلجر کہتے ہیں اور اگر یہ اسم کے ساتھ آئے تو مقصورہ بلجر کہتے ہیں ساتھ ہی دمائن کے فائل ہونے کے حوالے سے ہم یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ غائب مذکر واحد اور غائب مونس واحد کے سیرے کی علامت مستطر ہوتی ہے یعنی کہ زمیر ہیڈن ہوتی ہے یا زمیر مستطر ہوتی ہے اس لیے ان سیغوں کا فائل دو طرح سے آ سکتا ہے فیل کے اندر کی زمیر یا اس میں ظاہر دونوں طرح سے فائل allowed ہے یا جوز ہے باقی تمام سیغوں کی علامت بارزہ ہے یعنی کہ ان سیغوں کی زمیریں علامتوں سے واضح اور ظاہر ہو رہی ہیں یا زمیر بارز ہوتی ہے اس لیے ان تمام سیغوں میں فیل کے اندر کی زمیر ہی اس فیل کا فائل بنتی ہے یعنی کہ زمیر مستطر ہونے کی صورت میں فائل کسی بھی طرح آ سکتا ہے لیکن اگر زمیر بارز ہے تو فائل باہر نہیں آ سکتا فیل کے اندر ہی ہوتا ہے اسی طرح فیل امر کا فائل بھی مستطر ہوتا ہے ہمارے گریمر کے اس کورس کے اختتام میں میں دعا گو ہوں کہ ان لیسنس کو بنوانے والے بنانے والے اور دیکھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بہترین عجر و جزا دے ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ نفع دینے والا علم دے اور اس میں اضافہ فرمائے ہمیں صحت، ایمان اور برکت والی زندگی عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک بہترین عطا فرمائے